یہ جو شعبان کا مہینہ ہے اس لفظ شعبان میں بہت سارے اسرار و رموز پنہا ہے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر زلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیت طالبین میں تحریر کرتے ہیں کہ لفظ شعبان یہ پانچ لفظوں شین، عین، با، علیف اور نون ان پانچ لفظوں کے مجموعے کا نام شعبان ہے شین سے شرف، عین سے علو مطلب عظمت، با سے بل مطلب نیکی اور تقوی علف سے الفت، محبت، چاہت اور نون سے نور یعنی کہ اس ماہ مقدس میں گناہگار کو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے حطا کی جاتی ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں گناہگاروں کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت بہت ہی زیادہ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں سب سے پیاری ہزتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کا نظرانہ پیش کیا جاتا ہے